اسلام علیکم خبرار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال فتی نظرات آج شو کا آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ فلم کتاب اور لوگ سے اور آج کی فلم ہے پیروڈی آف باہو بلی باہو بلی ایک اچھی خوشگوار فلم تھی وی ایف ایکس کے حوالے سے ایک شورہ افاق فلم ایک ایسی فلم جس نے لینڈ مارکس بڑے اچیو کیے بے پناہ بزنس کیا اور حیران کر دیا کہ ایک فلم جس کی ٹریلیجی کہی جاری ہے کہ پارٹ تھری بھی آنا ہے دو پارٹس تو آ چکے ہیں ایک فلم میں چھے سو وی ایف ایکس آرٹس نے بیق وقت کام کیا یہ اس حوالے سے ایک نادر مثال ہے اس فلم نے ساڑھے چھے سو کروڑ کا بزنس کیا جبکہ ایک سو اسی کروڑ اس کی لاغت تھی اور یہ میں پارٹ ون کی بات کر رہا ہوں پارٹ ٹو نے یہ ریکارڈ بھی توڑا تھا یہ اس وقت تک کی سب سے مہنگی فلم کہی جاتی ہے اور اس سے پہلے جو فلمیں مہنگی ہونے کی وجہ سے مشہور تھیں وہ اس کا عشرِ اشیر بھی نہیں کہی جاتی ہے یہ الگ بات ہے کہ کانٹینٹ وائز وہ فلمیں اس سے دو سو گناہ بہتر جن میں صرف ایرست ہے مغلی آزم وہاں وہاں ایک بہت مووی یہاں وہاں ایک بہت پرفارمنس بہت ایک بہت ہماری آرٹس اسپیشلی دیریکٹر کے آصف اس فلم میں کارلا میں واقع فالز ہیں جو دکھائی گئیں اور بہت اچھی سنیمیٹی گرافی دیکھنے میں آئی یہ بہت شاندار سیکونس ہے اور ان فالز کو نیاغرہ فالز آف انڈیا کہا جاتا ہے شاروخ خان کی مشہور زمانہ فلم دل سے کا ایک گانہ انی فالز پہ پکچرائز ہوا ہے اس فلم کا پارٹ ٹو جو کہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے اس پہ پھر کسی دن تبازمائی کریں گے اس کی سنیمیٹی گرافی بھی بہت شاندار ہے لیکن وہ زیادہ بلگاریا میں ہوئی اس فلم میں جیسے ہم اپنے شوز کے بلوپرز دکھاتے ہیں اگر شمار کیے جائیں تو ڈیڑھ سو بلوپرز اس ایک فلم سے نکلتے ہیں جس میں سرے فیرست کنٹینیوٹی فالز ہیں کنٹینیوٹی پرابلمز ہیں اور کنٹینیوٹی ایک ایسی چیز ہے جس کے مسائل پرابلمز ہالی وڈ کی فلموں میں بھی بہت دیکھنے کو ملتے ہیں مثلا اس میں ایک بڑا اہم سیکونس ہے کہ پہاڑ پر چڑھتا ہوا ہیرو بغیر جوتوں کے دکھایا گیا ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی جوتے نہیں ہیں مرنہا ہوتا ہے نا کہیں اس نے چھپا رکھے ہوں وہ کہیں نظر نہیں آرہے اور جو ہی وہ جمپ کرتا ہے ٹاپ پہ تو اس نے جوتے پہنے ہوئے یہ کنٹینیوٹی جمپ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس سے کئی گناہ زیادہ مشہور فلم ٹاپ گن جی اس میں ایک جمپ کرتا ہے ہیرو ٹام کروز جب وہ جمپ کرتا ہے اس وقت اس نے ایوییٹرز نہیں لگائے ہوئے وہ مشہور گلاسز جو ہیں رے بین کے وہ نہیں لگائے ہوتے جو ہی وہ لینڈ کرتا ہے زمین پہ تو اس نے گلاسز لگائے ہوئے جو ہی رستے میں اس نے کہیں سے پکڑ لی ہو یا کسی کے اوچک لیے ہو تو اس طرح ہو جاتا ہے کنٹینیوٹی جمپ آتے ہیں لیکن سر بہت تھوڑی تعداد میں آتے ہیں یہاں تو بہت زیادہ ہیں اس لیے کہ اس فلم کا کھلا رہا ہی اتنا زیادہ تھا اس میں جس بات نے مجھے متاثر کیا ہے وہ کاؤسٹیومز تھے وہ گیٹ اپس تھے وہ ایمبیانس تھا اور وی ایف ایکس تھا کہ آپ نے پیریڈ مووی دکھانی ہے تو پھر حق ادا کرتے ہیں اس نے کاؤسٹیومز میں مطلب سنجلیلہ بنسالی صرف اسی وجہ سے جانا جاتا ہے تو اس کی یاد تازہ ہوتی ہے اس میں اور ایکشن اتنا شاندار پکچرائز کیا ہے کہ جب آپ کے پاس وی ایف ایکس کی بھرمار ہوگی تو آپ نے حقیقت کو پسے پشٹ ڈال دیا اور ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ جی فینٹیسی ہے یہ فینٹیسی ہے کیوں آپ اس پر حق ادا کرتے ہیں لارڈ آف دہ رنگز اچھا جی اس فلم کی مقبولیت کا عالم دیکھئے اور میں نہیں مانتا کہ اس کی مقبولیت کسی خاص مارکٹنگ سٹریٹیجی کے تحت کی گئی نہیں آپ کا کام بولتا ہے جب اس کے کلپس سوشل میڈیا پہ آئے لینئر ٹیلیویزن پہ چلے لوگ انگوشت بدندہ رہ گئے کہ یہ یہاں کا کام ہے جو ہی ایڈوانس بوکنگ ہوئی ون ملین بوکنگز پہلے حلے میں ہی ہو گئیں حتیٰ کہ بے شمار ویب سائٹس کریش کر گئیں اوور ٹریفکنگ کی وجہ سے کہ بھائی ہم یہ بارے گرہ اٹھا ہی نہیں سکتے تو کام بولا نا آپ کے چھوٹے چھوٹے کلپس چلے وقت ڈال دیا اچھا جی اس کی ایک دو اور اہم باتیں ہیں میں وہ کرنے کے بعد کاسٹ سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں چونکہ یہ تلگو تامل ساؤتھ میں بننے والی ان فلموں میں یہ ایک فلم تھی اور اس سے مجھے ایک اور بات یاد آگی کہ اس کے ہندی رائٹس سونی ٹی وی نے خریدے اور گیس وات کیا پچپن کروڑ کے عوض پچپن کروڑ روپیہ صرف ڈبنگ کا کبھی آج تک اتنا پیسہ ڈبنگ کے لیے بولی ووڈ میں کسی نے نہیں خرچ ہے اور وہ اس سے کئی گناہ زیادہ کما چکا ہوگا اس کے ایون کلائمیکس کے اوپر جو فائٹ ایک جو ایکشن سیکونس ہے تیس کروڑ روپے ڈائریکٹر نے خرچ کیے ایک کلائمیکس سین جگرے والا پروڈیوسر ہوگا نا کہ ہاں بھی خرچ کرو سارے شارٹس سارے سین ایک فلم میں ایک ڈرامے میں ایک اپیسوڈ میں واو سینز نہیں ہوتے کوئی کوئی ہوتا ہے تو جو ہوتا ہے اس کا حق ادا کرنا ہے اس کی پپلیریٹی کا علم دیکھئے کہ ایک ہوتیل ہے احمد آباد میں راجوارہ ہوتیل اس کی ایک انتہائی پپلر ڈش کا نام انہوں نے بہو بلی تھال رکھا ہے بہو بلی تھال احمد آباد گجرات کا سب سے بڑا شہر ہے جی مجھے احمد آباد اور علاباد بہت کنفیوز کرتے ہیں علاباد is in اتر پردیش اور اب اس کا نام پریاغ راج پریاغ راج آج ہی ہم اس پہ تحقیق کر رہے تھے میں اور شکیل صاحب کہ پریاغ کیا ہے کیونکہ میں نے ردرا پریاغ سن رکھا ہے من ایٹنگ لیپرڈ آف ردرا پریاغ پڑھ رکھی ہے جیم کوربٹ کی تو پریاغ ایکچولی سنگم کو کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں دو میل ہیں دو دریاؤں کا میل اس کو پریاغ کہتے ہیں تو یہ انتہائی انٹرسٹنگ دو میل نہیں ہے بلکہ دیکھا جائے تو تین دریاؤں کا میل گنگا جمنا اور سرسوتی سرسوتی کے ساتھ ہمارا بھی بڑا گہرا تعلق ہے یہی آگے چل کے ستلج بنتا ہے کیونکہ بے شمار نام ستلج کے ان میں ایک ہکڑا ہے ایک نیلی ہے اور ایک سرسوتی ہے اور سرسوتی جو ہے وہ علم کی دیوی ہے علم کی The Goddess of Knowledge اس فلم کی جو باقیات ہیں یعنی اس کے جو ریلیکس ہیں اس کے کوسٹیومز اس کی جیولری اس کے ویپنز وہ سب کے سب بہت بلی میوزیم کا حصہ بنایا جا رہے ہیں جو ہے جو ہے ایسی ہے ایسی ہے اصل میں اس فلم کے جملہ پروڈیوسرز میں سے ایک انتہائی زیرک آدمی ہے انتہائی کریئیٹیو آدمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس کے زرخیز دماغ کے مرہون منت ہیں کرن جوہر کرن جوہر یس ہم ویری امپریسٹ ویٹیوٹی بڑا باکمال آدمی ہے خواتین حضرات اس فلم کا پلوٹ اس فلم کی کہانی ہم اس لیے ڈسکس نہیں کریں گے کہ یہ بسیکلی اس فلم کی پیروڈی ہے اس لیے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ فلم دیکھی ہوگی آپ میں سے بہت سو نے نہیں دیکھی تو یہ ضرور دیکھئے اسی بحانے ہم اس فلم کے پروڈیوسرز کو چند نئے ویورز بھی دے رہے ہیں میبی چند نئی لاکھوں نئے ویورز دے رہے ہیں جو نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ہماری یہ پیروڈی بھی کچھ سمجھ آئے پیروڈی میں آج ہم آپ کو دکھائیں گے اس فلم کے کیریکٹرز جو بظاہر تو بہو بلی کے کیریکٹرز ہیں لیکن آپ کو کچھ مماثلت نظر آئے گی ان میں اور ہمارے سیاسی کرداروں میں بہت بہت دھنی بہت آپ نے ہمیں اپنے شو میں بلایا اچھا جی یہ صاحب شکل سے اور موچوں سے ایک بہت چالاک کیریکٹر لگ رہے ہیں ایک بڑا کاریگر کننگ کننگ ڈسیٹ ٹریچری ٹپکتی ہے ان کی موچ کے ایک ایک بال سے یہ اس پوری کہانی کے چیف آرکیٹیکٹ ہے خباست شرارت اور چالاکی یہ ان کی سرشت میں ہے اور یہ گو گیٹر ہے جب بھی کوئی کام پڑا ہے اور خاص طور پہ وہ کام جس میں انتہائی درجے کی مہارت اور فراڈ ریکوارڈ ہو یہ صفات فلم میں ہے اس کی یا پھر ہی ہماری پولیٹیکس میں نہیں ہماری پولیٹیکس کی بات ہو رہی ہے فلم کون ڈسکس کر رہا ہے فلم کے بارے میں تو میں نے اتنا کچھ بتا دیا ہے میرا خیال ہے کرنجہور کو نہیں بتا ہوگا اچھا جی اور ساتھ اس کا ایک چہیتہ ہے جس کو یہ اپنا بچہ کہتا ہے سروس شکتیمان ریکمنٹ کیا ہے چھوڑ دیں بھائی آپ نے تو صرف ایک ہی سبغی یاد کر لیا ہے کرپشن 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 آپ اور آپ کا وہ بہو بلی رٹو توتے کی طرح ایک ہی راگ لا پی جا رہے ہیں کرپشن 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 اور کرپشن دلہ بھا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے سمولکھتا اور بے وکوف تمہیں کون سمجھائے کون بتائے کہ کرپشن ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن ہی مدر آف آل پرابلمز ہے اور کیسے لوگ ہیں یہ کیسے بے حس لوگ ہیں کہتے ہیں کہ کرپشن کی بات ہی نہ کرو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اچھا ہم اس سے بھی اگری کر لیں گے وہ کیسے بھئی کرپشن سے پیسہ بناو اوکے اگر آپ نے شیطان سے ہی رزق لینا ہے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا خدا کے واسطے پیسہ یہاں سے ٹرانسفر تو نہ کرو کون کی مٹی کوئے پر ہی لگاؤ ایون فیلڈز پہ مت لے جاؤ اوہو یہ کن بھینسو کیا کہ بین بجا رہے ہو آفتاب بابو اس سے کچھ نہیں ہونا یہ کون ہے بھی اے بھی باہو بلیدی بڑی بڑی سپورٹر ہے کوئی سنگل پاکے انہیں نا اسے کوئی منگن نہیں دے اچھا آپ میں بہت زیادہ بندرانہ صلاحیتیں ہیں آپ وہاں سے جمپ کر کے ادھر آ جاتے ہیں یہاں سے یہی تو اس کی خوبی ہے کیا خوبی ہے یہ جس صلاحیت کی بات کر رہے ہو آپ یعنی ادھر سے جمپ کر کے ادھر ادھر سے جمپ کر کے ادھر یہ بھی درست ہے یہ کبھی کہاں پایا جاتا ہے کبھی کہاں پایا جاتا ہے پروفیشن تمہارا کیا ہے کر تم کچھ اور رہے ہو ہماری خوبیوں کی وجہ سے تو ڈیڈی کی نظر پڑی ہے ہم پہ تمہیں دیکھ کے ویسے احساس ہوتا ہے کہ جو اس وقت مدار المہام ہے نا وہ بھی لگاتار ایک ہی بات کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی قانون نہیں کوئی آئین نہیں ہم کسی چیز کو نہیں مانتے کر لو جو کرنا کیسے ہی ہے سر تمہاری کہانی جب بھی دور آئی جائے گی مورخین اس کا ٹائٹل لکھیں گے کر لو جو کرنا اچھا آپ ایک بات تو بتائیں جی اس سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کو باندھا کیوں ہوا ہے انہوں نے یہ ان سے پوچھو وہ کیوں باندھا ہے اسے اچھا ہر بات پہ ہسا نہ کریں آپ یہ میرا سگنیچر ہے اور کس قدر بےہودہ سگنیچر ہے قانون شکنی کرو گے تو تمہارا مقدر زنجیر ہی ہے اپنی فکر کرو یہ تو قانون شکنی کر رہے ہیں نا بیچارے تم آئین شکنی کر رہے ہو ان پر تو زیادہ زیادہ لگ جائے گی تین سو پینسٹھ تین سو چار تین سو سات ایک سو اکونجہ تمہارے اوپر لگے گا آرٹیکل سیکس آفتاب سید جی بہو بلی بچارے کا کیا ہوگا بہو بلی کا انشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوگا اس نے جو کام کرنا تھا کر دیا ہے بہو بلی نے آپ لوگوں کو بہت کچھ سکھا دیا ہے بہت کچھ بتا دیا ہے اب جو کچھ کرنا ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے آپ کو کیا نظر آتا ہے مجھے چڑھتا وہ سورج نظر آ رہا ہے دن کا اجالہ نظر آ رہا ہے وہ دیکھو سورج کی کرنے وہ دیکھو روشنی تمہیں نظر آ رہا ہے دیکھو دیکھو نظر آ رہا ہے ازادی کا سورج نظر آ رہا ہے تمہیں کہ نہیں دیکھو ایڈی اے غلط گالے ایڈی جلدی یا سی روشن ہی نہیں ہوندے نہیں کیوں روشنی کیا کہتی ہے تمہیں روشنی ہمارے کام میں مخل ہوتی ہے دیری مجھے یہ بتاؤ کہ روشنی سے کیوں ڈرتے ہو روشنی سے کیا مسئلہ ہے تمہیں میں بتاؤں ہاں جی آپ بتائیں روشنی میں تاغوتی قوتیں چھپ جاتی ہیں واہ 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 چلو شکر ہے اسی بہانے آپ نے مانا تو صحیح کہ آپ تاغوتی قوتیں ہیں آپ فورسز آف ڈاکنیس ہیں اوہ اک تیس بندے نو گال دی سمجھ نہیں آن دی وہ سو کام کرنے ان دینے آفتاب صاحب جڑے صرف نیرے جی ان دینے مثلا چوری ڈکیتی رازنی فراڈ منی لانڈرنگ یہ سب کچھ اندھیرے میں بہترین ہوتے ہیں وہ دیکھو سورج وہ دیکھو روشنی وہ دیکھو دن نکلنے والا ہے دیکھو ہوتارا ہو رہا ہے دن پھرنے والے دیکھو اچھا ہولی ہولی اے اے ڈا شوکا نیوڑا میں تینڈ پا آردنی اتر ہو جاکے اچھا جی یہ کٹپا ہے جو آپ کا عطا لیک ہے ہاں میں باہو بلی پہلو میرا نال ہے نا ہیرو میں کٹپا ہے اولا تے ویسے ہی پتا بھی وہ کٹپا ہے کیسے ہی اس کی تینڈ بتا رہی ہے اچھا جی اس کی تینڈ بتا رہی ہے وہ کٹپا ہے بڑا گریس فل کیریکٹر ہے اور اس کا عطا لیک ہے جی میرے عطا لیک یہ باہو بلی ہے باہو بلی ہے الک نالو بچک نالو دچک نالو آہ اچھا ہر بندہ میرے تھے ہسر نہیں لیا میں نے وقت پہے رہے جو انہوں نے میں نے سکھایا سی ہو سارا کچھ پول گیا میں نے کارب ہے بہے گیا کیوں کارب کیوں بیٹھے رہے ہوئے بھائی زخمی ہو گیا اچھا ہاں تمہیں تو گولیاں لگی تھیں ایک کو گولیاں فرنیل دیاں نہیں لگیاں ریفل دیاں لگیاں اچھا یار یہ بتاؤ اب کیا کرنا چاہتے ہو اس ملک کے ساتھ آخری گین تک لڑوں گا قسم خدا دے یہ تو ہمیں پتا ہے اچھا کٹپا یہ ایک کیسا آدمی ہے بھائی اے دوار کا بندہ پورا روہ زمین تا نہیں لبے گا توانو ہوئے ہوئے یہ کٹپے کے اندر سے کیا نکلا ہے سارا جی ہاں اللہ دی کسبل میں لگتا ہے چاڑا کھڑا سارا جی بڑے کابل انہ نے منو ساڑھے تین سال گور سکھائے نہیں واقعی کیا تمہیں سکھاتے کیا ہیں یار تلوار بھائی ہو رہے ہیں واجہ سکھونا منو کوئی بھائید نہیں سکھا بھی سکتے ہیں واجہ رہ گی ہے اچھا نہیں یار آپ کے ساتھ بہت عوام ہیں لوگوں کی توقعات ہیں تو کیا سوچا ہے ملک کے بارے میں میں تا نو پہلے دسے ابھی ید ہوگا تا دے یہ ملک سدھ ہوگا تنکتا نکتا دوں پچکتا یہ نہ کرو پچکتا اے منو ید سکھانا میں انو ڈانس سکھانا اچھا یہ بتاؤں کہ مسئلہ کیا ہے وہ پائی مسئلہ ہے کہ انہوں نے ویش لسٹی نہیں مکن رہی ان کی ان کی کیا کہتے ہیں کہنا انہوں نے کی یہ سب تو پہلے کہنے ہیں یہ کرو اس سببات کہنے ہیں اچھا یہ کر لی اب یہ بھی کرو اچھا اب یہ بھی تم نے ہی کرنا ہے میں جے ایسی تو اڈے کہنے دے چلنا تلوار میں نالے پاؤنڈ لوں رکھی اچھا کس کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں تمہیں کون وہ پھوڑے نے یار کدھی کوئی آئے اندھا کدھی کوئی آئے اندھا انہوں نے بیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی یہ دی سلوپ ہور ساگل سا رہے ہیں ایک پائیہ لیگے تھک ہاں جی انہوں جانتے ہو نہیں یہ بھی پیغام رسانی کر رہے ہیں اچھا جی اب کیا پیغام لائے آئیے وہ کہتے ہیں ہر صورت امریکہ کے ساتھ تلقات بہتر چاہیے تو اس میں کیا پرابلم کیا ہے مہیٰی تیہی قلب سے میں بھی کو کی پرابلم بھئی آپ کہتے ہیں absolutely not لیکن وہ کہتے ہیں نانانان На یا رہے ایک تو تم ناچنے شروع کر دیتے ہو اتنی سیریس گفتگو ہو رہی ہے اے چائنہ ناڑوی کسی قسم تلقات نہیں رکھنے خبردار چائنہ سے کیا تکلیف ہے بھئی تانو نہیں ہے گی انانو ہے گی یہ انہ سے مراد امریکی بھائی جی اور کون اے جہاں کے انہوں کہہ دے امریکہ انہوں آیا وہاں آیا ہے کیوں بھائی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی کرنا تھا تو پہلے مان جاتے اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی پائی دوستی سارے ہیں نا کسے نہ دشمنین لیکن اسی ایک ازاد قومہ اسی ڈکٹیشن نہیں لینے کہیں نہ کہیں لینی پڑتی ہے ہم گھوٹے گھوٹے ڈوبے ہوئے ہیں کرزوں میں ہماری حیثیت پہلے وہ بن لینے دو جب وہ بن گئی پھر ہم کہیں گے کہ ڈکٹیشن نہیں لیتے اچھا یار انہوں نے کہا دے بھی امریکہ بہترین تعلقات نے لیکن ڈکٹیشن کوئی نہیں لینے اچھا تھوڑی بہت ڈکٹیشن تو یار پائی تو ہوں لینے میں نہیں جائے چل ساربزہ کال پارچو جی ہے سارجی ہاں بلوکنگ کا طریقہ میں بتا دوں کیونکہ آگے تم نے جانا ہے جلوسوں میں موٹے شیشے والا آگے بہترین شیلڈ جو بلٹ پروف ہوتا ہے ایسا تھے ہور اور اگر پھر سے تمہیں کوئی جلوس نکالنا پڑے کوئی لانگ مارچ کرنی پڑے تو خدارہ کنٹینر بام پروف بنانا کیونکہ اب تم جو ہوتا ہے میں نو پتا ہے گا لیکن میں اس لیے تیار کیونکہ اوہ یار یہ پھر آگیا ایسا تھا نہ بتا ہے انہوں کیونکہ لگی اچھا اب کیا ہے اوہ آن دے پہنے سٹیٹس کو جاری رہے گا سٹیٹس آئے اور جو بھاری ہے وہ بدستور بھاری رہے گا سٹیٹس کو جاری رہے گا جیسا چل رہا ہے ویسے ہی رہے گا ایسا مطلب ہی تہتا سو بجار مطلب اس کا یار آپ کٹپے کی طرح کیوں نہیں بولتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ طاقت جہاں پہلے تھی اب بھی وہی رہے گی اور مسائل کی تیرگی تاری رہے گی یہ یک طرفہ محبت ہے جاری رہے گی یہ کوئی زید ہے زید ہی ہے اور کیا پاہ جی ہے انہیں نہیں انہا انہوں لوگ کی اٹھ پہنے انہوں سمجھ آگئی ہے اب تیرگی نہیں رہے گی اجالہ ہوگا تیرگی رکھ اپنے کور میں ہن جا رہے ہاں گی انہوں پانچ سو دا پرول پہ آگئے دیتا ہے ساڑھا ویجدہ بھی ہے تو پانچ سو میں آتا ہی کتنا ہے دور صاحبہ ہونا بھی دینا کیوں دا کہ تو دور ہونا دو میر ہے پانچ سو دا دو نیٹر ہونا گی لگ دا آج پانچ سو دا مکائے گا ہے ان کی کہنا ہے وہ کہتے ہیں کرپشن کی باتیں جانے دو کرپشن کی باتیں جانے دو ہو جانے دو جو کھاتا ہے اسے کھانے دو کرپشن کی باتیں جانے دو کیوں جی بس یہ ہی سب کچھ ہے نہیں جی ایک اور گالوی کر دینے وہ کیا وہ آنڈے سارے آنڈے نال مل بیٹھو تے گال بن سی نہیں تے نہیں بڑھنی میں ہمیلتا سا ہی ہوا نال کوئی نا کوئی تے گال بن سی ہوئے پال جا میں نے اسداد راں کو نما گور سکھر دے کییں اسداد جی اسداد جی ہون میں نے اسگاو میں نے کو پچھوں واہر کرے میں انہوں بلوگ کروں ہاں تیرے کہ جدوں میں واہر ہو یا نا پچھوں ہی ہونا ہی یاد رکھے ہو ہو اوہ نا کرو کوئی طریقہ دوسو بجنا کے وے پچھے وی شیشہ لوا لوا یار منو ویگن دیں نا منو آ دیں بعد چوما سواریاں دو رہاں پچھے وی شیشہ کیرلیسنس کرو گے تو یہ ہی ہوگا میں نے منع کیا تھا نا آج سے چھ ماہ پہلے مزاک اڑایا تھا تم نے لاؤ جیسٹا جی میں رہ رہی ہاں اے پچھوں مارا آوے انجی کرنائی اے پچھوں مارا آوے انجی کرنائی آج پچھوں مارا آوے ایڈی ویڈی 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 آلو مکے بھی آ سالیاں تلوار چکیں گا در میں اگے آوانگا میں باہین بنے آیا اس ٹائم آج مجھے پتہ پتہ چلے کتنا مشکل کام ہے یہ سالی ایک منٹ ہے جو کہتا تلوار ایڈی پا رہی ہے ملک گھوٹے دو خند آپ پہ ہیں پچھے آہ 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 یہ بہترین ہے سجے آہ سجے آہ سجے آہ پہلے پہ پھٹڑ ہویاں خبے آہ 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 بہری گوٹ پہجی پہلے پچھے پھر گے سجے پھر خبے سجے پھر خبے آہ خ haven ها ہا operating ن員ؤ مہبر کرتا آپ مجھے دائے رہوگے بابا جی کی مونہ چڑیل فالا جو ہے گالک کوئی مان لو توسی جو کاؤ گے میں تیارا ہوگی کرپشن ہاں نہیں میں ہونے تیاری جو رکتے اگلاں ساڈی جان لائیں دیں اکتے اچھا انہیں راؤنڈ کردیا میکا اور ہمیں نمارا نکا ساڈیا تیاری کو چیز دیکھ پہن دی لبن آ پہنے کرپشن نہیں کرنی کرپشن نہیں کرنی ڈیڈی جے اسی کرپشن نہیں کرنی تے انہیں اسی ہوئے ہیں فضول گفتگو نہیں کرے گے شایدی مراد ہے جیسی کرپشن نہیں کرنی تے انہیں اسی ہوئے ہیں بارحال کرپشن نہیں میں ہون دنی ہو کیڑیاں گلان کرنے لگے ہو تسی تو پانسی کٹیاں مین تانسی کی تیاں کدھی یہ درگے کدھی یہ درگے کہانے لیں کرپشن نہیں کرنی ایک گالے پلا کو کرنے لیں یار کس قدر بے شرمی ہے کہ کرپشن کوئی اپنا شعار بنا چکے ہیں بلکہ منشاہ پیدائش بنا چکے ہیں اسی نہیں ہٹنا کرپشن تو میں آخری ساہ تک لڑے لگا اس آج ہی اجازتاں ہاں اجازتیں وہ دیکھو سورج دیکھو دیکھو سورج نکلا ہے نیا سورج تلو ہو گئے مجھے نیا پاکستان بھرتا میں نظر آ رہا ہے او دن ڈبا جدھو کوڑی چڑیا کپا کیارو یارو ی co اوہ اکمنٹر اکھ اکھ اوہ اکھ 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 اچھا الہ ابا بان کھوتا نہیں یدی اتنے زور سے تم نے حملہ کیا ان لیں جو تھیم لیتے میں breakا oh I'm sixty بلکم بیک پہلا لفظ ہے بازار بازار اے ہی ہی ہنگا ہے میں ساڑے دو اہنے بیٹھے انہیں ایک پی سی اور ہے ایک کہے ایسے ٹاری بیٹھا ہے بازار کی مطلب ہے تاڑی کہنا ہے بازار بازار تم جتنا مرضی سبٹاج کرلو جتنا مرضی فساد برپا کرلو یہ سیگمنٹ رہے گا it is there to stay I am just a bit like a brake I think I usually have a train with the paint I say, it is a bit like a new, I think it is a bit like a new Main street, the paint was a bit like a new Okay I would say that Oh Don't give up your thoughts, not to give up No, I don't do that Bazaar 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 ہے با کا مطلب ہے کھانا زار کا مطلب ہے وہ جگہ کون سی زبان میں آنے والی سبزہ زار مرغ زار نہیں تو بازار صرف ایٹری ہے ایسے ہوا ہوگا نا کہ کسی ہوتل کے پاس ریسٹورانٹ کے پاس نان بھائی کے پاس موچی بھی بیٹھ گیا جیسے یہ نہیں ہاں بیٹھ جاتے مانگت بھی دو چار بیٹھ گئے چھوٹا سا ڈھابا بھی لگ گیا کوئی اچھا سا ایک نفیس سا میوزیشن بھی بیچارہ بیٹھ گیا آتے جاتے پھیری والا بھی وہیں پہ بیٹھ گیا کیوں جیسے گئے وقتوں میں شہر عام طور پہ دریا کے کنارے آباد کیے جاتے تھے اسی طرح دیکھتے ہیں سرائے سرائے کہاں کیونکہ سرائے میں آپ کو چارپائی تکیہ کمبل یا کھیس یہ ملا کرتے ہیں اور ساتھ کھانا ملتا ہے آپ کی پسند کے مطابق آپ چاہیں تو خود کک کر سکتے ہیں یا پھر جو مینیو چل رہا ہے اس کے حساب سے آپ کو ملے گا یہ اٹ اٹائم موٹیل بھی ہوتا ہے ہوتیل بھی ہوتا ہے اور اس کا ریسٹورنٹ بھی ہوتا ہے بازار بازار وکیندیاں گھڑیاں عشق دیاں چوٹاں بڑیاں ایک پھل موتی دمار کے جگہ سوڑیاں کیا یاد کروا دیتے ہو تم اس کو بہت بڑا نام تھا بہت بڑا نام اور بہت بڑا نقصان ہے اگر منصور ملنگی آج ہوتا نا تو کوک سٹوڈیو روشن کر دیتا ہے اگلا لفظ شوربہ آج ہوتے پکا ہے ایک شوربہ ہے سے نہ کہا بے لف با ہے شوربہ بے لف با شوربہ ویر پیدا پائیں ویر پیدا کون شوربہ دیتا ہے شکل دیکھئیے کبھی غازی آباد میں ہوتا ہے غازی آباد غازی آباد غازی آباد ویر پیج پاٹوی پا آگے دیندے نا باغڑیاں ویر پیدا نال سری پا بے پاہ دیندے یا تم تو ہم سے بھی گھٹیا علاقے میں رہے اچھا میں ایک بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ باغڑیاں اس وقت بہت موڈرن ہو چکا ہے وہ پرانا باغڑیاں نہیں ہیں یہ گرین ٹاؤن کا حصہ ہے اس کی وجہ سے مزاق نہ اڑاؤ اس کا وہ بڑا موڈرن ہے شوربہ میں با تو کھانا ہو گیا ہے بازار ہاں با شاباش با مینس کھانا اور شور کا مطلب ہے نمک 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 والا کھانا یعنی نمک والا سالن فارسی میں جیسے شور جیسے داستان گو ہے داستان گو ہم نے بنا دیا ہے یہ شور بھی ہم نے شور کو کیا ہے ایکچلی it was شوربہ شوربہ کہتے ہیں تو یہ شوربہ چل رہا ہے شوربہ ہی ٹھیک ہے حالانہ لگ گئے شوربہ سالن باز ہے نہیں وہ تو ہم نے بنا لیا نا کہ شوربہ جو ہے وہ گوشت اور سبزی کا ترکاری کا جو پانی ہوتا ہے بنا ہوا نمکین بڑا مزہدار سا جو سوپ ہوتا ہے اس کا اس کو ہم شوربہ کہتے ہیں ورنہ ہر سالن is شوربہ ایکچلی ہر نمکین سالن ہر نمکین ڈش is شوربہ انہ اسی فائنل کی کہنا پائے نا نو شوربہ یار اسی مانکے لہنا ہوندھا سنو تو لفظہ نہیں پسایا اچھا جی باورچی کھانا بنانے والا ایک بیڑا تو اڈا خیال یہ انہیں مکینک کرنے ہی آنے انہوں دا باورچی با ہوتے ہیں گاڑی کے دونوں چاروں ویل با پھر سے کھانا ہو گیا اس نے پہلے نشاندہی کی تھی نا با مینز کھانا باور کھانے والا پیشاور نامور طاقتور باہر کھانا کھانا جا کے آج بڈی نو کہنا ہے باہر دے انہیں اس ذات دی باہر دینی نا انہیں کاندیٹ کو اور ہی کر دے رہنا ہے اچھا آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کافی خاموشی سے تم اچیومنٹ کر رہی ہو اچھا آپ سے ایک دم تم پہ آگے ہو تھوڑ دیر بعد تم پہ نہ آجا نا اگر تم میری کلاس پہ ہوتے نا چاہے سکول ہوتا چاہے کالج چاہے یونیورسٹی تم ہمیشہ پتہ کہاں پائے جاتے ہیں گیس کرو کولوں بار میری کلاس کے بار کوریڈور میں ہر لنگتا ٹپتا تمہیں دیکھتا میں شام تک تھا نا دو ٹائسور بھیا کٹھا کر دیا کرنا باور یعنی کھانے سے متعلق جو ہے اور یہ جو باور چی کہتے ہیں چی سپر فلوس ہے غیر ضروری ہے بیکار ہے ایک اور باور کرانا بھی تو ہوتا ہے وہ باور اور چیز ہے وہ اس کے سپیلنگز ڈیفرنٹ ہیں نہیں یہی ہے باور کروانے کے سپیلنگ یہی ہے لیکن اس کا منبع با کھانے والا نہیں ہے باور کروانا کسی کو سمجھانا مینشن کرنا یہ با کھانے سے ہے باور یہاں کا باور کون ہے اس کو متبخ بھی کہتے ہیں تو اس میں تبخ ہے کچن متبخ جو کک ہوتا ہے باور چی میر متبخ جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے اس سیگمنٹ تو باہر لتائنیاں درد کر دیا کیوں یہ متبخ ہے تیرا اناک پھر رسویہ رسویہ جو گھر کے امور کا نگران ہوتا ہے اس کو رسویہ بھی کہتے ہیں ایک آرٹ فلم تھی باورچی کس کو پتا ہے رجیش کھنا جی جی تھے باورچی اچھے جی نان بھائی نان لگانے والی بھائی کیا ہوا بھائی کھانے والا بھائی کیا کہتے ہیں بھائی ہو بھائی سے نان بھائی ہے نان بھائی یعنی نان روٹی بھائی ہے کھانا روٹی سالن یعنی جس کا چھوٹا سا ڈھابا ہے جو آپ کو روٹی سالن دیتا ہے نان بھا تو نان بھا سے نان بھائی ہو گیا اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بھائی سے مراد بھائی نہیں ہے کہ نان بھائی نانو والا بھائی کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا اردو بازار جس کا چھوٹا سامان لے بازار کھانے والی جگہ اردو کھانا منگو جا کے بھائی میں مانگنے والا نہیں ہوں کیا کروں پیٹ تو سب کے ساتھ ہے بھوک کافی لگی ہوئی ہے میں نے زندگی میں کبھی نہیں مانگا لیکن جب سے میں نے شباز شریف کو دیکھا ہے میں روز مانگ رہا ہوں یار بچارہ ملک کے لیے مانگ رہا ہے کوئی اپنے لیے تھوڑی مانگتا ہے میں بھی اپنے ملک کے لیے میرا پیٹ میرا ملک ہے بےہودگی کر رہے ہو کسی قسم چکوش باشری صرف ملک نہیں مانگ رہا ہے تو اور کس کے لیے مانگ رہا ہے اردہ خیالی ہے اچھا جی اردو بازار اردو بازار بتائیں نا آپ بڑا اس وقت سے بنی ہوئی ہیں بتائیں آپ بہا بہا کر رہی ہیں بتائیں کیا ہے اس کا تعلق کتابوں سے ہرگز نہیں ہے کہ وہ بازار جہاں پر اردو کی کتابیں بکتی ہیں جہاں پر کتابیں ہی بکتی ہیں جہاں پر اردو بولی جاتی ہو گگی بھی جب کہتا ہے جہاں سارے اردو بولی میں نے سن لی تھی وہ بات یہ شاہ جہان کا دور تھا لال کلے کے بلکل سات ایک پوری کتار تھی ان دکانوں کی جہاں فوجیوں سے متعلق اسکری نویت کی چیزیں یعنی نیزے تیز کرنے زرہ بکتر ریپیئر کرنے تلواریں صاف کرنے یہ کام ہوا کرتے تھے وہاں پر اور لوہاروں کے کام اور اس طرح کے لیکن جب پھر موڈرن اسلحہ آیا تو تلواروں کی جگہ نیزوں کی جگہ پسٹول آگئے بندوقیں آگئیں تو یہ سارا کچھ ریڈانڈنٹ ہو گیا اب کیا کریں سارے بے روزگار ہو گئے جیسے ہمارے ہاں یہ گجرہ والا ڈیویجن میں کوٹلی لوہارہ ہیں ایون ایمن آباد کی ایک ٹریڈیشن ہے پھر سیالکوٹ میں وزیر آباد میں یہ تو آرمری تھی یہاں پر اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تو ایٹی پرسنٹ اسلحہ اسی علاقے میں بنتا تھا اور یہ انڈسٹری بہت فلرش کر رہی تھی یہ دیکھو کتنے سیانے نکلے یہ لوگ کیونکہ بیسک میکنیزم وہی ہوتا ہے تلواریں بنانے کا وہ انہوں نے ختم کر دیا چاکو کنجر کٹلری اور سرجیکل انسٹرومنٹس آج دیکھو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں یہ ساری ٹرائنگل جو ہے اچھا جی اردو بازار کی طرف آ جائیں تو یہ پھر ایک سائیڈ پہ ہو گئے اب پسٹول اور بندوق ہر کوئی رپیئر کر نہیں سکتا تھا جگہیں موجود تھی لوگوں کا آنا جانا تھا تو لوگوں نے اور طرح کی چیزیں یہاں پہ رکھنی شروع کر دی غدر کے بعد ایٹین ففٹی سیون کے بعد اٹھارہ سو ستاون کے بعد یہاں پر لوگوں نے کتابیں رکھنی شروع کر دی کیونکہ پرنٹنگ کا کام شروع ہو چکا تھا اور پرنٹنگ میں بہت بڑا نام سب کانٹیننٹ میں کس شہر کا تھا لاہور کا تو اردو اس لیے کہتے تھے کہ لشکری سارے سلسلے تھے لشکر جب بھی آتے ہر ایک ضرورت مند ہوتا ہے یعنی گھوڑوں کے سم سے لے کر باغوں سے لے کر کارٹھی سے لے کر ہر چیز جو لشکری نویت کی تھی وہ وہاں پہ ملتی تھی تو ترکی زبان میں اردو کا مطلب ہے لشکر لشکر آباد اس لیے اسے اردو بازار کہتے تھے ففٹیز کے دوران لاہور میں بھی کلے کے بلکل ساتھ ایک مارکٹ بن گئی جس میں کتابیں رکھنی شروع کر دی لوگا وہ آج اردو بازار کے نام سے مشہور ہے تو یعنی یہ بازار ایٹری نہیں ہے مارکٹ پلیس ہے بازار بن گیا نا غلط علام بن گیا کہ جو مارکٹ پلیس ہے وہ بازار ہے جیسے پارلر ایک پارلر ہے نا بیک پارلر بھی ہے آئس کریم سلیپنگ پارلر بھی ہے آئس کریم پارلر بھی ہے آپ کے ائر کنڈیشن پارلر بھی ہے جو ریلوے کیریج کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو یہ جنیرک نیم بن جاتے ہیں تو بازار بکیم جنیرک نیم اور انگریزی میں بی اے زیڈ ڈبل اے آر ہے بازار آج کا شیر لو جی ہے لمحہ منو انہ چنگا لگ دائے شیری ضوک ہے آپ نہیں نہیں مکن لگائے آج پہلی دفعہ جمال احسانی کا شیر بہت خوبصورت چائر تھے کہتے ہیں یہ کس مقام پہ سو جی تجھے بچھڑنے کی یہ کس مقام پہ سو جی تجھے بچھڑنے کی کہ اب تو جا کے کہیں دن سمرنے والے تھے مہم ہم ہم خبر ہے کہ اپنے اغواہ کا ڈراما رچا کر گرل فرینڈ کے گھر جا بسنے والا شخص منظرے عام پہ آ گیا مہ اور کوئی جگہ نہیں لکھال لیا ڈادوں مووووشن کرنا ہی تھا تو اتنی کیا بچھے منحوری تھی کہ اغواہ کا بہانہ کروانہ اوہ یا مرتے لیا سو واٹ چھوڑ دے تھا آپ اتنے بولڈ ہیں کہ آپ نے مووئن ہونا ہے آپ یہ سٹیپ لے رہے ہیں لیکن وہ نہیں کر سکتے نا وہاں پہ معاملہ ہی اور ہے وہاں پر ڈیوورس کا مطلب ہے ففٹی ففٹی جی اتنا آسان بھی نہیں نا آسان بھی نہیں تجھ سے فراغت کرنا آہا علیدہ ہونا یہ بڑا مشکل ہے وہاں پہ نہیں تو یہ جینئس ہے کہاں کا بے وکوف آدمی ہے جینئس کہاں نہایت نہ لائیتا تو زائری بات ہے کنبرہ ہوا یہ کہ بیوی کہتی ہے کہ کنسلٹنٹ سے ملنے گیا ہے کسی فائنینشل کنسلٹنٹ سے اور اس کے بعد فون آ جاتا ہے نیکس ڈے کہ جی وہ تو اغواہ ہو گیا وہ ہمارے پاس ہے اور پتہ نہیں کوئی سوالے سے کوئی تاوان شاوان بھی مانگا ہوگا اس نے فوراں پولیس کو اطلاع دی پولیس کہتی ہے کہ ہم نے پچیس ازار ڈالرز خرچ کیا ہے اس کی تحقیق پر اور دو سو گھنٹے اس ایڈیٹ پر ضائع کی ہیں پتہ کس طرح چلا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ میں بیگ پکڑا ہوا ہے کپڑوں کا اور اپنی گرل فرنڈ کے گھر داخل ہو رہا تو یہ بیگم کو پتہ نہیں چلا کہ گھر سے کپڑوں سمیت گیا ہے وہ بیگم بیچاری کام پہ گئی ہوگی نا وہ اس کو اطلاع فون پہ کر دی ہوگی کہ ہنی ہم گئنگ ٹو سی دے کنسلٹنٹ سو ایل بی بیک ٹیک کیر بلا 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 اور اس کے بعد سارے معاملات ہو گئے ہوں گے انہوں نے پکڑ کے ٹھوک کیس کیا جرمانہ آیت کیا لمبا چھوڑا جرمانہ دے کے گلو خلاصی ہوئی لیکن کتنا شرمندہ ہوتا ہوگا اب وہ میرا خیال ہے ڈیلی بیسز پہ جوتے کھاتا ہوگا نہیں سر اس کے بعد اس کی بیوی رہے گی کیوں اس کے ساتھ اس لیے کہ اس نے جوتے مارنے اس کو ایک دفعہ چھوڑ دیا نا یہ تو اس کی گلو خلاصی ہوگی اس کا گلہ چھوٹ جائے گا نوز شوڈ آلویز بی دیر اور نوز ٹائٹننگ کرے گی وہ اگر وہ میرے مشورے پہ عمل کرے فوری طور پہ سزا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے رس رس کے اس کو زین چیمینا ہوئے تھے تس ہی نا ایسا فیڈ کر رہے ہو نہیں ہے اس کے نہ ہوں اتارو اس کی ایک بازو توڑ دو نا ہن کے بچے اس نے یہ حرکت بڑی گھٹیا کیا یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ بیوی ہی نہ ہو اچھی ہو سکتا ہے وہ جان چھوڑانا چاہ رہا ہو کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہو نیو یارک میں ایک آدمی کو پیٹا اس کی بیوی نے گرل فرنڈ کے گھر جا کے جب لوگوں نے پوچھا کہ کیوں مار رہی ہو تو کہتی ہے کہ مجھے کہہ کے گیا ہے میں بزنس ٹرپ پہ جا رہا ہوں پھر سب زیادہ گھٹیا پوزیشن میں ایک انڈین تھا بچارا وہ پورے خاندان کے سامنے زلیل و رسوا ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی دیر وہ جس خاتون کو فلرٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ معاملات کر رہا ہے اس کے عشق میں مبتلا ہے اس کے اپنی بیوی ہے وہ اس کی ساس ہے تو یہ کوئی آن لائن بلائن ڈیٹنگ سائٹ تھی اس کی تصویر کوئی اور لگی ہوگی وہاں پہ لاہور میں ایک صاحب کو جوتے پڑے وہ مارڈل ٹاؤن میں یہ اپنے مارڈل ٹاؤن لاہور میں پارک کے اندر ایک خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا کچھ گپیاں کر رہا تھا اس کا یقیناً کوئی معاملہ چل رہا ہوگا بیوی نے پہلے اسے وان کیا ہوگا اور پھر اس بچارے کے پاس اور کوئی گوشہ آفیت نہیں ہوگا وہ جا کے پبلک پلیس پہ بیٹھ کیا اب اس ایڈیٹ کو یہ نہیں پتا کہ گزرتے ہوئے کوئی نہ کوئی واقفکار اس کی یا اس کی بیوی کی دیکھ سکتی ہے فوراں ٹیکسٹ کر سکتی ہے میسج کر سکتی ہے بتا سکتی ہے سب کے سامنے اس کو مار پڑ رہی ہے پائینہ چلوہ لوڈی ایدر ویک ہو آپ گرل ٹرینڈ ہے وہ یہ ہوگیا ہے میں ہوں مدنا واہ بال کس طرح کر لی ہے پائینہ میرا سٹائل ہے بلانڈ اے میری بیگم ہے اور گرل فرنڈ تمہاری ظاہر ہے یہ بیچاری ہوگی اور تاں پرلا لگ رہے ہیں اچھا آپ نے بھی چپ کر کے اسے آنے دیا اپنے گھر مجھے کیا پتا تھا کہ اگواہ کا ڈرامہ رچا کر آیا ہے اچھا جی بیگم صاحبہ سے پوچھیں کیوں جناب ایسی نوبت کیوں آئی دسو بھا جی قواس بن کرو آفتاب صاحب یہ اتنا گھٹیا انسان ہے میں نے اس کو ستر دفعہ پکڑا ہے کبھی کس سے بات کرتا ہے کبھی کس سے بات کرتا ہے یہ تو اب یہ نظر آئی ہے اس سے پہلے بھی ایک لڑکی تھی ہمیشہ یہی حرکتیں کرتا رہا ہے لڑی پھلا کی پینل بہت سے آتی ہے میری چوہرنال فراد کیتا ہے یہ کون سا کینبرہ ہے آفتاب صاحب مجھے سمجھ نہیں آرہی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں آپ کے گھر فرائنگ پین ہے ہاں جی ہے میں نے آملیٹ بنا کے دے بعد میں آملیٹ بنا کے دے گی دیکھو پا جی یہ میرا جیون ساتھی ہے میں چھاڑ نہیں ساکتا لیکن میں کی کروں میں مجبور ہاں کیا مجبوری ہے میری یہ بیماری ہے کہ میں نے ہر چھے مینے بعد محبت ہو جانتی جار سہبا جی سباناللہ لبکہ اس بیماری تا نہ کی ہے ایموفیلیا اس بات کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بڑی آسانی سے اور بہت جلدی جس کو دیکھنا سے محبت ہی ہو جاتی ہے تو اس بیماری کا حال کیا ہے چتر میرا بردہ چتر ڈانگا بنت ہے وہ میرا بھائی ہے یہ وقت تو پولکی جلو نے میری شادی ہوئی میں نے کنی محبت کیتی ہے نہیں تو کیا وہ آپ کی کوئی ٹائم بارڈ تھی دو مہینے چھے مہینے گوہ باتھ رکے میں کی تاندسا کیا کی تاندسا بتاؤ میں تھکیا ہونا سوتی ہوتی نہ بنا روٹی گرم کار کے کچھ بھی کھاکوی نہیں کیا پکا لے اگر تیری اقبہ ہیں کیوں جی ٹھیک ہے واہ اب تاب تاب دوبارہ شام میرے ساتھ پیار کی قسمیں کھاتا تھا اس بے غیرت نے مجھے یہ بھی نہیں بتائی کہ ان بیرڈ ہے اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس کی بیوی مر چکی ہے مر چکی ہے انہیں بھی مریا لو نہیں آپ یہ بتائیں آپ کے پاس کوئی اچھا پلاس ہے میں آپ کو بعد میں پلاس کا استعمال بتاؤں گا اگر اس کو نانی یاد نہ آگئی میرا نام بدل دینا پلاس نہ استعمال کتے بے کیا الیکٹریشنز نہیں کرتے گوانتانمو بے ابو غریب اے کسی دوائیدہ نہ آنے پتر جیل ہے جیل یس بھائی جی تو اسے کنیا پہنا ہو ہسی اچھا یہ بھی ضرور پوچھتا ہے آپ کیوں پوچھتے ہیں بھائی 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 کیا بجا کیا ہے انہیں ہی میں نصیبان تو روندہ کہ پتہ نہیں ہونا تھے نصیب بھی اینجی دینے بچاریاں تھے اصل نصیب تو اس کے بھوٹے ہیں بچاری اچھی خاصی نوجوان لڑکی ہے تم اس کے چکر میں بھسی کیسے مجھے گٹار کے لیسنس دیتا ہوتا تھا بدبخت انسان بات سنو آپ کو کہہ رہا ہوں میری بات سنے آپ تھوڑھو میری زندگی تمہرے ساتھ تینہ سانوں کینے سال ہو گئے بارہ سال ہو گئے ساڑھی شادی ہوئی اے مونڈا نو سال تھا سی انہوں میں پالیا سارا انہوں میں جوان کی تھا انہوں میں پڑھایا چھوٹ بور رہا پا جی میں کتے بھی نو سال تھا نسیا گا پا جی یہ پیدا ہی گیارہ سالنا دا ہویا سی اسے گلہرے دا بچہ میری بات سنو اے دوستا پا جی میں ہوں دو جا بیا کرنا ہی کے پھر اس سے ڈیورس لے لو میں ڈیورس دوں گی تو پھر کرے گا نا کیوں نہیں تو دیں گی لے کے دکھاؤ بچو آپ کے گھر میں دوری سوٹا ہے نامی ہو یا میلے آدھاں گا سوٹا لے کر آنا سوٹا تاٹی پہنٹی کی کمیس یہ ایک چیز ہوتی ہے آبندستہ وہ جو لوہے کا ہوتا ہے آیا لو سمجھو یہ سالا اپنے لوگ سیرہ بزار پھیر رہے جو جو پاہی لوہے دیا چیزیں تاثریاں کٹھیاں کری جا رہا ہے خیر دے میں دوڑ جانا انہوں نے لیکٹریشن دی دکان پر لڑی مافکار یار ہیلو تم صدقے دل سے مافی مانگتے ہو میں صدقے دل سے مافی مانگتا ہوں میری ایک شرط ہے لیکن میرے حالات پھر سے وہی ہو جائیں جو اس واقعے سے پہلے تھے سر آپ کیا کہتے ہیں چلیں اگر اس سیچویشن پر واپس لے جائیں زندگی کو سمجھیں زندگی کی ٹیپ تھوڑی سی ریوائنڈ کرتے ہیں اور اسے موقع دیتے ہیں یہ درجہ ہر صورتحال شامل ہے کڑی بھی شامل ہے آہ!! میں تاہہ خاننا ہے آہgame خمہ تینہ حضرات ملتے ہیں بریک کے بعد پتینہ حضرات ہوں کو سکتے ہو آہ snelکال میں نہیں گاؤنا idersکل میں نہیں چھپا جب کھائے نور جانے لیرکس ہیں احمد فراز کے پیش کرنے جاری ہیں ایز اٹریبیوٹ سامہ ممتاز سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا شکوائے زلمتیں شب سے تو کہیں بہتر تھا شکوائے زلمتیں شب سے تو کہیں بہتر تھا شکوائے ہسے ہسے کی کوئی شم جلاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا کتنا سا تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا کتنا سا تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا کتنا سا تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا پھر بھی ایک امر لگے جان سے جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مرا سم تیرے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا براہ 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 براہ